اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید آپ سب ہے کیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں شیئر کرنے رکھوں ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی مدددار سا کیمہ پلو بنانے کی ریسپی یہ سپیشل یہ ریسپی ہے قربانی کا گوشت اور سب گھروں میں تھوڑا بہت موجود ہوگا اور کیوا ہمیں لوگ کرواتے ہیں اور اگر آپ کے بچے کیمہ نہیں کھاتے گوشت نہیں کھاتے ہیں یہ ریسپی آپ کے لئے ہے آپ یہ ان کو بنا کے دیں سمرز بھی ہیں بچے بھی بہت انجوائے کریں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیمہ کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں تو یہ ہے کہ بہت اچھی نیوٹیشن ان کو مل جائے گی تو یہاں پہ میں نے ایک لاش سا اس کا پیاز لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے براؤن کر لینا ہے یہاں پہ میں نے ایڈر لیسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیا تو وان ٹیو سپون یہ اچھے سے ملڈ ہو جائے گا تو اس کلر تک جو ہنا آپ نے اس کو براؤن کر لینا ہے کیمہ میں نے ساتھ وائل کرنے کے لیے رکھتیا ہے اس کی یہاں بھی میں ساتھ لوں گی اور کیمہ جو تھانا وہ میں نے پہلے گلا لیا تھا کہ اچھے سے جلدی سے فٹا فٹ میرا کھانا بن جائے اچھا یہاں پہ جب آرموست ہو جگا تھا ترکلیسن کا پیسٹ بھی براؤن تو میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے آرموست وان ٹیبل سپون کے قریب کھڑا مسالہ مطلب اس میں کالی مرشن زیرہ اور تیز پتہ یہ سب چیزیں میں نے ڈال دی ہیں یہاں پہ اس کے بعد میں نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے ایک دھو منٹ کے لیے اور بڑا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ اس میں مسالے ایٹ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال لیے ہیں جی ٹیماتر ٹیماتر میں نے لیے ہیں آرموست پانچ سے چھیں ٹیماتر آپ لے لیے ہیں اس کے بعد میں نے چوب کر کے ان کو ڈالنا ہے ٹیماتر میں بہت اچھے لگتے ہیں جتنا زیادہ ان کی کونٹیٹی ہوگی اتنا اچھا اس کا فلیور بن جاتا ہے تو یہ کہ آپ جو ہے نا جنرلس اماؤنٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک کپ آپ نے ضرور ڈال لیں میں یہاں پہ بنا رہی ہوں آرموست آدھا کلو کے قریب چاول تو اس میں میں نے ایک کپ ٹیماتر ٹیماتر ڈال لیں چاپ کر کے تو اس طرح سے میں نے ان کو چوب کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھے سے پھر آپ نے اس کی بنائی کر لینی ہے اچھا ویلوگ جو ہے نا آج کر ریگلر میرے نہیں آرہے کیونکہ بہت زیادہ میں تھوڑا بیزی چل رہی ہوں اور ویلوگ بنانے کا ٹائم نہیں ملتا اس لی میں ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ساتھ ویلوگز بھی اپلوڈ کرنے کی تو یہ کے ویڈیوز جو ہیں بہت اچھی ہیں آپ ان کو ضرور ٹائی کیجئے سمرز ہیں اور سمرز میں لائٹ سا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ بہت اچھی آل این وان ریسپی ہے جس میں آپ کے بچوں کو بھی پوری نیٹریشن مل سکتی ہے تو آپ بھی ضرور ٹائی کریں آپ واقع سپائسز اپنے حساب سے کمی ادادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پیاس کا اچھا سا کلر براؤن ہو چکا تھا زیری کو بھی میں نے بھون لیا تھا اس پونٹ پہ میں اس میں ٹماتر ڈال دوں گی ٹماتر ڈال گیا آپ نے اچھے سا اس کی بنائی کر لینی ہے دو سے تین منٹ آپ اس کو بھون لیں اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر دینا ہے تاکہ ٹماتر جو اچھے سا نرم ہو جائیں اور اس کے بعد جو انا پھر ہم اس میں باقی کا پروسس کریں گے تو یہاں پہ بس میں اس کو اچھے سا بھون لیا تھا تھو اور اس میں پانی ہٹ کرنا ہے اس کو میں نے کور کر دینا ہے تو یہاں پہ اس کی بنائی ہو چکی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں مسالے نے آرڈی آل چھوڑ دیا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی اپنا مسالہ پاودر پلاؤ مسالہ پاودر بنانے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس میں میں نے کوئی ایکسٹر انگریڈیونس نہیں ڈالے ہیں بس نمک ڈالا ہے تھوڑی سی لال مرچیں ڈالی ہیں میں پلاؤ مسالہ پاودر ڈالا ہے تنیا پاودر سوڑا ہے سپائسز آپ اپن ٹی بل سپونس انمک ڈالا ہے آف ٹی بل سپون میں اس میں لال مرچن کا پاؤڈر ڈالا ہے اور ون ٹی بل سپن شیئے دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے اور ت电یو سے تینٹ پڑ کو ڈالا ہے بہت ساتم سن پہ بلاؤ مسالہ پاؤڈر ڈالا ہے بہت الاسان سی لسپ کے ساتھ شرب ہوئی ہے آپ اس کو فاؤ plywood کار سکتے ہیں اور آپ گھر میں ہوم میٹ پلاؤ مسالہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مسالے کو بھون لیا تھا دو سے تین منٹ پھر اس میں میں نے پانی ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر آرموسٹ نرم ہو چکے تھے تو میں نے اس میں کیمہ ڈال دیا ہے کیمہ میرے پاس تھا آرموسٹ آدھا کلو آدھا کلو چاہوالی کے لیے میں نے آدھا کلو ہی کیمہ لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کیمہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑی بہت جہنی بھی ظاہر ہے اس پورشن میں ساتھ چلے جاتی ہے تو اس کے بعد میں نے اس کی اچھے سے بنائی کر لینے ہے کیمہ یہ گوشت کی آپ نے بہت اچھے بنائی کرنی ہے جب بھی میں کوئی ریسپی شیئر کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ جتنا اچھا آپ کی کیمہ یہ گوشت کی بنائی ہوئی ہوتی ہے اتنا ہی اچھا آپ کا وہ سالن بنت ہے یہ چاول جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں تو پہلے آپ نے آٹھ سے دس منٹ اچھے سے اس کی بنائی کر لینے ہے اس کے بعد یہ جو میں نے یحنی لیوی تھی جو مدب کیمہ کی یحنی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کرن تو یہاں پہ میں نے سارا جو ہے نا ڈال دیا ہے پانی اس میں پورا کر دیا ہے پانی میں بوائل اچھا سا آ جائے گا اس میں میں نے دو سے تین سبز میرچے ڈال دینی ہے سبز میرچے جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے ویسے تھوڑی سی نا وہ سٹیم ہو جاتی ہے اگر آپ اس ٹائم پیس میں ڈال دیتے ہیں اور ویسے اگر آپ کو نا پسند ہو تو آپ نہ بھی ڈالیں لیکن بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اس میں تو یہاں پہ میں نے تین سے چار یہ ہیلپینس ٹائل کی میں پر سبز میرچے تھی میں نے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں نے جب چاوال کو بوائل ہایا تھا پانی کو تو میں نے چاوال اٹ کر دیا تھے چاوال پہلے میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے آدھا گھنڈے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور آدھا گھنڈے کے لیے بھگویں لیکن کم از کم پندرہ منٹ چاوال کو ضرور بھگویں آدھا گھنڈہ بیسٹ ہے لیکن ففٹین منٹ کم از کم چاولوں کو بھگو دیں گھنڈے کے بعد اور اس کے بعد میں نے ساتھ رکھ دیا ہے تو اس کو گرم کرنے کے لیے میں نے فلیم آن کر دی ہے اور اتنی دیر میں میں اس کو دم کے لیے ریڈی ہو جائے گا تھوڑی کور کر پکاؤں گی اس میں چاوال اچھے سے پھول جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو شو کرتی ہوں کہ کس فائنل پوائنٹ پہ میں اس میں ڈالوں گی اچھا آپ لاس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کوئی ایڈیشنل فوڈ کلر بغیرہ ایڈ نہیں کیا اس سے تھوڑا س اور کلر انہائنس ہو جائے گا آپ کے پھلاو کا تو پس اس پوائنٹ پہ آپ نے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھے سے دفعہ اس کو مکس کر لینا ہے اگر آپ دمہ کو خیرہ اس پوائنٹ پہ چیک لیں اگر آپ کو کام لگا ہے تو آپ اس پوائنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس ہو جائے گا نمک بھی آپ کا اور ایک دفعہ اچھے سے جمعہ چلا لیں اگر آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو میں کور کر کے دم دینے لگی ہوں میں اس کو 15 to 20 منٹ کا دم دے دوں گی چاوال میرے پ سٹیم سٹیم رائس ہیں تو اس لئے میں ان کو 15 to 20 منٹ کا دم دے رہی ہوں آپ اپنے چاوال کے ساب سے 10-15 منٹ کا مز کم بھی دم لگتا ہے چاوالوں کو اور یہاں پہ دیکھیں پلاؤ جو ہے وہ میرا بالکل ریڈی ہو چکے آپ چاوال دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے ہیں موسٹی ہمارے ہمارے جو ہے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر چاوال گوشت والے بن رہے ہیں یا ہنی والے بن رہے ہیں تو چاوال جوڑ جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کتنے اچھے کھلے کھلے سے چاوال ہیں آپ دیکھیں ان کی لیند دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے یہ کھلے کھلے سے بنے ہیں اور یہ ہے جی پلاؤ کے فائنل لک بہت ہی مزہدار یہ پلاؤ بنا ہے اور آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں میں نے بہت ہی سمپل سے کوکمبر ہرائیتہ کے ساتھ اس کو سرب کیا ہے اور چاوالوں کی لک دیکھیں بہت ہی زبردست سا یہ پلاؤ بنے گا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور پر تائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سمپل سا کوکمبر ہرائیتہ بھی ہے اس کے ساتھ میں نے سمپلی اس میں دہی کو وکس کر کے اس میں کوکمبر ڈال دیا تھے تو یہاں پہ کروں گے میں اپنی ویڈیو کو بھی ہیں thank you so much for watching